اگر ہم سب ایک زمان ہو جائیں مثلاً آج چار لوگوں نے ہمیں میسیجز بھیجے اگر چار گھرانے یہ تیہ کر لیں کہ ان کے جو ملنے والے ہیں ان کے جو دوست ہیں ان سے جو وہ باتیں کریں گے وہ پوزیٹیو باتیں کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ ہر چیز بری نہیں ہے اچھی چیز ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بات پھیلنا شروع ہوگی اور جب پھیلتی جائے گی تو پھر آج سا اس کا ظاہر ہے یہ آپ کے لیے ایک مضبوط آواز بن کے سامنے آئے گی مطلب کہ سب پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے سب پر آئید ہوتی ہے ذمہ داری اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے دوسرے پہنا ڈالے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایک بات کریں یہ بھی ایک صدقہ جا رہی ہے اچھی بات کرنا جیہاں بلکل نہیں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں دیکھئے میں اپنی لوگوں کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں لوگ برے نہیں ہیں لوگوں کو حالات برے بناتے ہیں اگر آپ یہ کام آدمی سے ملیں گے اگر وہ چاہیں غریب ہے چاہیں امیر ہے بڑی اچھی چی باتیں کرے گا آپ سے آپ دیکھیں گے کہ نہیں واقعی اچھا آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے سج بھی بولتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کیا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بہا اس طرف ہے اگر میں سج بولوں گا تو میرے وہ کام نہیں بنے گا مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے اگر ظاہر ہے ہر جگہ ہم سج بولیں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے میں آپ کوئی بات بتاؤں پھر وہ والی بات ہے کہ اپنی بات مجھے اچھی نلکتی کرتے ہوئے لیکن مجبوراً کرنی پڑتی ہے دیکھئے میں میڈیا میں تقریباً پچاس سال رہا آپ کو پتا ہے بڑی شان سے رہا ہمیشہ میں آورس رینڈنگ رہا ہر چیز میں آناؤنسمنٹ کی تو بہترین آناؤنسر تھا لاہور کا خبریں پڑی ہیں وہ بھی لوگ بڑا آج تک یاد کرتے ہیں کومنٹری میں میں ظاہر ایک سپر سٹار کی طرح تھا لیکن آپ نے کبھی یہ بتائیے میرا کوئی سکینڈل سنا نہیں کبھی بھی نہیں بجائی یہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اس سے میرے گھر والوں پر ایفیکٹ ہوگا میرے خاندان کا نام بدنام ہوگا میرا اپنا نام بدنام ہوگا تو میں نے اپنا رویہ اپنے اتوار ایسے رکھے میں لاہور میں تقریباً چار سال اکیرہ رہا میری فیملی یہاں نہیں تھی لیکن کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میری کوئی ایکسٹریکیرکولر ایکٹیوٹیز ایسی تھی جو کہ جن پر اعتراض کیا رہا سکیں تو یہ سب کی اپنی ذات پر ہوتا ہے آپ چاہیں اچھا بن جائیں چاہیں تو برا بن جائیں لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں عام طور پر لیکن اگر برے بھی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے ایک تو قدرتی طور پر حالات ہوتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن وہ یہ کہ اگر اکسریت آپ کی اچھی ہو جائے گی اگر اکسریت اچھی باتیں کرنے لگیں گے تو باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ آمیلیں گے ایک تو اکسریت میں برداشت نہیں رہی حسن بھائی بلکل برداشت نہیں رہی دیکھئے اس کے لئے وہی میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لئے ہمیں سب کو مل کے کام کرنے ہوگا اس کے لئے میڈیا کی بڑی اہمیت ہے میڈیا چونکہ بیڈروم میڈیا ہے آپ ٹیلویجن اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے کمروں میں دیکھتے ہیں بچوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے وہ اگر یہ چیزیں ان کی تلقین کریں دیکھئے ایک زمانے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو پر اور ٹیلویجن پر ایک آیا کرتا تھا کہ ریڈیو آہستہ بجائیے ہو سکتا ہے آپ کے پڑوز پر کوئی شخص بیمار ہو یا کوئی عبادت کر رہا ہو کتاب اچھا میسی جے آپ کے پڑوزیوں کے آرام کا خیال رکھنا آپ کا فرض مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھروں میں مائیں بچوں کو ٹوکا کرتی تھیں کوئی آواز آہستہ کرو اتنی اچھے آواز میں ریڈیو نہیں سنتے اتنی اچھے آواز میں ٹی وی نہیں سنتے لوگ قطارے بنایا کرتے تھے بسوں کے لیے کیونکہ ٹیلویجن پر اور ریڈیو پر وہ سنتے تھے یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں تو آپ سوائے فضولیات کے آپ کوئی ایسا میسیج نہیں ملے گا حالانکہ اس وقت اتنے ہم بطلب ترقی نہیں ہوئی بھی تھی اتنے ٹیکنالوجی نہیں تھی اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے ہم لوگ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اور مزید ہم سدھرتے اور اچھے ہو جاتے لیکن ایسا ہو نہیں پایا میں نے تو چکے دیکھے تینوں دور دیکھیں خاص طور سے ایٹیز کے دور تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خرابی ایٹیز کے بعد شروع ہوئی زیادہ ایٹیز تک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں بہت ٹریول کرتا تھا تقریباً ہر جوینہ ٹور میں کرتا تھا کرکٹ کا تو دائم سال میں تقریباً میرے خیال ہے چھ سات بہینیں جو ہے میں باہر رہتا تھا آپ یقین مانی میں گھر آگے بتایا کرتا تھا جس ائرپورٹ پہ میں دنیا کے اترتا تھا تو تناسبی ہوتا تھا کہ ہمارے تقریباً ہمیں کوئی سو کے غریب پاکستانی ملتے تھے ہر ائرپورٹ میں تھی کہ اچھے چلے باز پہنے ہوئے اچھا خوش شکل خوش مزاج ویل ڈریس اور بڑے کانفیڈنٹ اچھا اس کے مقابلے میں پھر وہ اپنے ہم میں ہمسائے کی مثال دوں گا کہ ہمارے ہمسائے مالک کے ہوتے تھے چار پانچ چھے بنگلہ دیش کے ہیں بھارت کے کچھ لوگ ہیں سری لنکا کے کچھ لوگ ہیں لیکن پاکستانیوں کیا اکثریت ہوا کرتی تھے اب آپ ائرپورٹ پہ چلے جائیں آپ یقین مانیے اب آپ کو انڈیا سے خاص طور سے نورت انڈیا سے آپ کو ملیں گے دو سو اڈھائی سو کا گروپ جا رہا ہے پتہ جلا اور پاکستانی آپ کو پانچ چھے سات مشکل سے ملیں گے گئیں وہ بھی سہموے بیچارے ایک طرف بیٹھے ہوتے گئیں بجائے یہ ہے کہ دوسرے ملکوں نے ترقی کی ہم پیچھ جلے میں ایک ٹور میں نے کیا دو ہزار ایک دو ہزار ایک میں یعنی ڈیٹیجوریشن کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنی تیزی سے ڈیٹیجوریشن ہوئی دو ہزار ایک میں یہاں سے گیا انڈیا انڈیا سے میں گیا سری لنکا سری لنکا سے گیا میں بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے واپس آیا انڈیا اور پھر پاکستان آیا آپ یقین مانیں میں جزوٹ ائرپورٹ پر اتھ رہا ہوں میں نے گھر آگے یہ کہا کہ یار مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی ترقی آفتہ اور صاف ستر ملک میں آگیا ہوں ان تین ملکوں کو دیکھ کے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بہت ماشاءاللہ بہتر ہے لیکن وہ جناب اس کے بعد دیکھئے بیس سال میں حشر نشر ہو گیا حشر نشر بہت برے طریقے سے ہماری اقدار ختم ہو گئی ہیں وہ بچے بچے نہیں رہے دیکھیں ہمیں انڈیویویلی کرنا چاہیے اب جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ باتیں چھینہ لگ رہی ہیں لیکن اگر دو آدمی بھی آپ کی یہ بات سن کے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کامیابی ہے خاصا لیکچر ہو گیا اب آپ یہ بتائیے آصف صاحب ابھی میز کے نیچے ہی ہے نہ بس وہ میز کے نیچے گھس کے کھاتے پیتے رہتے ہیں اب دیکھیں آصف کی بھی یہ مجبوری ہے چونکہ ہم ان پر نگاہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک سیفر پیس یہ ہے کہ میز کے نیچے چلے جاؤں ہاں اور مامیڈ جگالی کرو بعض کام مجبوری میں بھی ہوتے ہیں سن رہے ہوں گے آصف صاحب اس کے بعد کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میری باتیں ہو رہی ہیں ہاں میری غیر موجودگی میں ہاں اچھا حسن بھائی آپ نے ایک سٹیج پلے بھی کیا تھا ذرا اس کی کہانی بتائیے جی ہاں میں نے ایک سٹیج پلے کیا بیچاری لڑکیا کام بھی کیا تو کس میں بیچاری لڑکیاں یہ بات ہے نائنٹین سیونٹی کی اچھا میں کبھی آدھاکاری کا مجھے شوق نہیں رہا میں نے تجبت کیا جب نائنے میں بالکل ریڈیو میں مچھور ہو گیا خاصا تو مجھے ایک ٹیلی ویژن کے ڈیریکٹر تھے انہوں نے کہا یار تم ٹی وی ڈراموں میں کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا میں کر لیتا ہوں اچھا تو مجھے پہلا جو ڈراما دیا گیا وہ جھرو کے ایک ہوتا تھا اس زمانے میں مزاہیہ ڈرامے اچھا مجھے درام انہوں نے داری موش لگا کے انکل بنا دیا میری بیر ساکھوں میں ہوئی ہوئی جیسی طرح سے کر کے میں نے کر لیا کوئی اتنی توجہ نہیں سیدھا سیدھا کیریکٹر تھا اس کے بعد مجھے ایک اور ڈریکٹر نے کہا کہ ایک پڑا اچھا کردار ہے قبی کے چھوٹے بھائی کا اس کا نام ہے تو وہ میں نے کیا اچھا وہ کیریکٹر باقی سنجیدہ کیریکٹر تھا بڑی مجھے محنت کرنی لیکن اس ڈرامے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بھائی اداکاری میرے بس کا روگ نہیں ہے پہلی بار دوسرے یہ ہے کہ جو ٹائم ہے وہ میں میں بڑا سیما فطرت آدمی ہوں بڑا متعارک ہر وقت ایکٹیو رینے میں ادھر گیا ادھر گیا یہ کام کیا یہ کام کیا تو میں نے وہاں ہوتا یہ تھا کہ ٹی وی کی جو ڈرامے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ تو ہوتے نہیں لائیو زمانے میں ہوتے تھے پورے ڈرام ہو جاتا تھا لیکن ویسے ہوتا تھا کہ آپ نے ایک سین فلم آ لیا اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ گپے لگا رہے ہیں دوسرے سین کی تیاری ہو رہی ہیں چاہے آ رہے ہیں اچھا یہ میرے temperament ہے نہیں وہ پوری پوری رات چھوٹنگ ہوتی تھی وہ میرے ویسی میری جان جاتی تو میں نے کانوں پر ہاتھ لگا لیا میں نے کہا آج کے بعد لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے ایک بہت مشہور رائٹر ہوتے تھے عشد رحمانی صاحب اور ایک ڈائریکٹر پبلک لیشنز ہوتے تھے مجاہد کازمی صاحب ان دونوں نے یہ ڈراما پروڈیوس کیا تو پیچھے پڑ گیا کہ نہیں اس میں بڑا اچھا بین کیریکٹر ہے تم کرو اور 30 دیز جاری رہے گا 30 دن اچھا بزایر تو بڑا اچھا تھا پیسی بھی اچھے مل رہے تھے اس زمانے میں میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں یہ تجربہ بھی لیکن 10 دن کے بعد آپ بلیو کریں کہ میں علمیہ سے دعا کرتا تھا کہ یار کچھ ایسا ہوگی یہ ڈراما ختم ہو جائے اسی صورت سے ابھی 20 دن بعد اچھا وجہ کیا تھی آپ ایک مقررہ وقت پہ آپ کا موڑھ ہے نہیں ہے آپ کے سر میں درد ہے آپ کے جسم میں درد ہے آپ تھکے میں ہیں آپ نے وہاں جانا ہے الحمرہ ٹھیک ہے نا آپ نے وہ لائٹ سی پوفنگ کرانے کے بعد آپ نے کپڑے بدلنے کپڑے بدلنے کے بعد اپنی سٹیج پہ وہی ڈائلوگ بولنے جا کے جو آپ روز بولتے آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ میں سنگ آ گیا کہ میں تو جب جس دن ڈراما ختم ہوا میں ایک دن پورا سو تھا رہا اتنا تھکر جبکہ آپ حیران ہوں گے ایک آدھاکار کا نام سنو گا آپ نے بہت مشہور تھے امان اللہ جو تھے وہ سٹیج کے دلی پوار انہیں کہا جاتا ہے اس اللہ کے بندے نے ڈیڑھ سال مسلسل ایک رات بھی مسنے کی ڈرامی کیے وہ پھر ان کا پیشن ہوگا نا کہ جنون کے ہاں نہیں وہ پیشن روزگار کیونکہ اُت زمانے میں بھی اس کو بڑے پیسے ملتے تھے